پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا اَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولَا اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے مزاق کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا یعنی اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ لوگ کفار و مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے سورة الانبیاء میں بھی اسی طرح کا ذکر کیا اور فرمایا اَهَذَا الَّذِي يَذُكُرُ عَلِحَتَقُ کہ وہ لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک ان کے معبودوں کی یہ توہین تھی کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ یہ معبود باطل ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ان کے معبودوں کے تعلق سے یہ بات کہنا ان کے نزدیک توہین تھی جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ جو قبر پرست ہیں جو مزاروں پر جا کر کے سجدے کرنے والے ان سے مرادیں مانگنے والے ان کا تصرف سمجھنے والے ہیں تو جب آپ ان کو کہو نا کہ بھائی یہ لوگ کسی چیز کا حق نہیں رکھتے یہ دنیا میں تصرف نہیں کر سکتے بھائی تصرف کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے یعنی نہ تو یہ کسی کا اولاد دے سکتے نہ کسی کو رسک دے سکتے ہیں یہ قبر میں مدفون لوگ کچھ نہیں کر سکتے جب ان کے تعلق سے ایسا کہو نا ان کے بزرگوں کے تعلق سے تو کہتے ہیں کہ دیکھو گستاخ اولیاء ہے یہ لوگ یہ لوگ اللہ کی اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ہے مزاروں پر سجدے کرنے والے ہیں ان سے مرادیں مانگنے والے ہیں وہ اسی طرح کی بات آپ سے کہیں گے جب آپ ان سے کہو نا کہ بھائی وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتے وہ آپ کو روزی نہیں دے سکتے تو وہ کہیں گے دیکھو اولیاء کی شان میں کیسے گستاخی کر رہے ہیں تو یہی رویہ مشرقین کا تھا اس دور کے اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہی وہ نبی ہے نا نعوذ باللہ وہ لوگ کیسا کہتے تھے کہ دیکھو یہی وہ نبی ہے نا جو تمہارے معبودوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب آخرت میں یہ ان کی آنکھوں سے آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون گمراہ ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑی اچھا انداز میں کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آپ کے دور کا مطالعہ کر رہے تھے اور آپ کے دور میں مختلف قسم کے کارنا میں آپ کے دیکھ رہے تھے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بترتیب آپ کی پوکمل سیرت بیان کر رہے ہیں نہیں بلکہ اہم اہم واقعات کی طرف میں صرف آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے لوگ آج ان پر تانو تشنی کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی کہ آل رسول سے ان کی رشتداری ہو جائے چونکہ خونی تعلق نہیں تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندان جڑ جائے ان کا تعلق جڑ جائے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل سبب ونسب وصحر ین قطع یوم القیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر تعلق ہر نصب ہر رشتداری قیامت کے دن ختم ہو جائے گی منقطع ہو جائے گی سوائے میرے تعلق کے اور میرے نصب کے اور میری رشتداری کے وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ساری رشتداریاں ختم ہو جائے گی لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ میری باقی رہے میری باقی رہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہے گی اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ساری رشتداری ختم ہو جائے گی صرف اللہ کے نبی کی باقی رہے گی تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ میرا تعلق بھی اللہ کے نبی سے جڑ جائے میری رشتداری ہو جائے لہذا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ وہ جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امہ کلسم سے نکاح کر لے امہ کلسم سے شادی کر لے سوچئے وہ لوگ جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب وہ شتم کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ان کو یہ بات سوچنے چاہیے ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ دیکھو عمر کا نکاح کس سے ہوا امہ کلسم سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے علم ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابن حجر نے بھی اس کو ذکری کیا ہے اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امہ کلسم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور حضرت عمر فاروق نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو منظور کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلسم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہو گیا اور چالیز ہزار درہم حضرت عمر نے ان کو مہر کے طور پر عدا کیے اور انہی سے زیدالاکبر اور رقیہ دو بچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیدا ہوئے سوچئے کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت اللہ کے نبی سے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ جائے لہذا آپ نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنا تعلق حضرت خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا اس کے علامہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح ہوئے ہیں کچھ وہ انشاءاللہ آگے میں اس کے تعلق سے ذکر کروں گا لہذا مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے نبی سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے صحابہ اکرام کو تھی جیسے حضرت عمر کو تھی ابو بکر کو تھی عثمان کو تھی علی رضی اللہ عنہ کو تھی ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں آپ کے فرامین پر عمل کریں آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے روک جائیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملقاتوں کی کچھ عربتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں